بحث سروکار موسیقی 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 ادھرک سے ملکہ اوزن کھرگے کی اگوائی میں بیپکس کیا آپ بیٹھک سے آج برو برو ہوئے ہوں گے ٹھیک بات آج کانگریس کا ایک آج پردرسن دیکھنے کو ملا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس سے پردرسن سے کچھ بدلاؤ آئے گا دیکھئے ہمیشہ اپوزیشن اور ایک سٹرونگ اپوزیشن کی ایمپورٹنس تو ہوتی ہی ہے اور اس طرح کے مددوں میں کانگریس ڈیشن نے ایک اچھا initiative لیا ہے کیونکہ دیکھئے اگر ایک مجبوط ڈیشن نہیں ہوگا تو کسی بھی کام کی جو ہے سچائی نہیں پتا چلے گی دیکھئے سچائی کچھ بھی ہو لیکن اگر آواز اٹھائی گئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ریزرڈ نکلے گا تو ہماری حساب سے جو ہے جو بھی ہے سچائی باہر آنی چاہیے دیش کا جو اس سمیں ناغریک ہے وہ پوری طریقے سے سنشے میں ہے کہ پاردرشتہ ہونی چاہیے اور بینہ پاردرشتہ کے دیکھئے یہ راجنیتی اور بھارت ایک لوگتنتر دیش ہے اور اگر لوگشاہی نہیں رہے گی لوگ اگر نہیں جانیں گے چیزوں کی پاردرشتہ نہیں ہوگی تو آنے والے سمیں میں اگر سارا کچھ artificial intelligence پہ ہی چلے گا یا artificial market پہ ہی چلے گا تو بہت دکت ہونے والی ہے دیش کے لیے عام آدمی جو taxpayer ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے پیسہ اگر لائی سی میں لگایا ہے اس وی آئی میں لگایا ہے کسی بھی مادیان سے پیسہ اس کا کہیں لگا ہوا ہے تو پیسہ کتنا سیف ہے سیکیور ہے اور اگر اس طرح کی monopoly ہے جیسے اگر کانگریس جیسی ساپ سے بھاچپا کے اوپر الزام لگا رہی ہے یا جو دوشہ روپڑ کر رہی ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے کل ملا کر اور نسبک جانچ ہونی چاہیے دیش کے اسمیتہ کا سوال ہے دیش کی عجت کا سوال ہے پورے وشو اس طریقے نیوز پیپرز میں مجھے نہیں لگتا انڈیا کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ویدیشوں کے نیوز پیپر میں دیکھیں تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے بہت بڑا وشاہ ہے سرکھیوں میں ہے کیونکہ راتو رات اس طرح کا ایک نیوز بن جانا تو یہ دیکھیں کوئی پلانڈ نیوز تو ہے نہیں کہ کسی کو اس کا ویکتیگت فائدہ ہوگا یا کانگریس کو اس کا ویکتیگت فائدہ ہوگا کانگریس نے انیشیٹیو باقی سارے ویپچ کو بھی اس کا انیشیٹیو لینا چاہیے بات کی جائے تو اڈانی سمو کے دوارہ کل پیس کانفرنس کی گئی دو دن پہلے بھی کی گئی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اڈانی سمو کے جو گروت ویٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بیدیشی ساجس کہہ رہے ہیں دیکھیں فیلال کورپریٹ انڈسٹی میں کوئی شاجس یہ ہوتی نہیں ہے یہ کوئی انڈیویجول یہ کوئی پولیٹکس تو ہے نہیں کورپریٹ بزنس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کورپریٹ میں آپ کا پوٹینشیل اور آپ کا کیلیبر ہی کام آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گلوبل ایکسپورٹیز کی اگر ہم بات کریں گلوبل لیول کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس طریقے کی کوئی دویش بامنا یا کوئی راجینیتی وہاں پہ انہیت ہوگی بکاوز کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے مکیش ہمبانی جی کا بھی جو گروپ ہے جو ہے ریلائنس گروپ وہ بھی کافی سورکیوں میرا اور کافی ٹاپ میرا لیکن ان کے ساتھ آس تک کبھی اس طرح کی کوئی ویوستہ کہیں پر بھی نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے کسی نے ان کو دویش باش کبھی نیچے گرانے کی کوشش کی ہو تو اوورال مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طریقے سے کوئی راجنیتی یا کسی انڈیویجول آدمی کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جرور ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں اس کو مدہ اس لیے بنا رہی ہوں گی ہو سکتا ہے ایک بار کو کیونکہ اڈانی جی کے جو کرنٹ بھارت سرکار ہے ہو سکتا ہے کچھ نیتیاں ہو جس سے ان کو لگتا ہے دیش کو بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے لیے فیوریبل گورنمنٹ ہے اور پرستھتیاں ان کی بنی ہوئی ہے اس سمیے میں تو یہ ایک دوشار اوپن ہو سکتا ہے لیکن گلوبل لیول پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے مطابق جانچ ہونی چاہیے ایک دم جانچ ہونی چاہیے اور پاردرشتہ سے ہونی چاہیے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ شیوہ بھی ہیں اچھا آپ اڈانی کے بارے میں سن رہے ہوں گے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اڈانی کے بارے میں سن رہے ہوں گے ابھی حال میں ہیڈن برکیک ریپورٹ آئی ہے جس کے بعد لگتار اڈانی سمو کے سیئروں میں گیراؤٹ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو شیئر گورنمنٹل مطلب کچھ بھی ہو سکتے ہیں لوگ الگ الگ اس کو طریقے سے لے رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایزا بیلون ہے جو کہ پھولتے چلے گا اور اچانک سے پھڑ گئے تو یہ اپنی اپنی ٹیکنکس ہے ٹیکٹکس ہے تو ہمیں نہیں لگتا یہ اس سے کوئی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ چھاتو ہیں ہم جنرلیزم کے سٹوڈینٹ ہیں آپ لگتار پڑھتے ہوں گے مدو کو اگر بات کی جائے تو آج کانگریس پارٹی کا اس کو لے کر پدرسن تھا اور ان کا آروپ ہے کہ دیش کے اندر میں مونوپولی کیے جاری یعنی کہ ایک آدھیکار لائے جارہا ہے ان کی اس آروپ کو آپ کس نجب سے دیکھتے ہیں جی آروپ تو میں صاحب سے تھوڑے بولے صحیح ہے کیونکہ صحیح اندہ سنس کی کسی ایک پرسنٹ کو اتنا زیادہ بڑا ہوا دینا اور اس کے ساتھ کے اور لوگوں کو دبانا یا ایک طرح سے کسی ایک کو سپورٹ کرنا یہ تو گلت ہے ایسا ڈیمکراسی کنٹری میں جو کہ ہمارے ساپ تو بھی صحیح نہیں ہے ان کی آروپ بلکل صحیح ہیں آخری سوال ہمیں یہ بتائیں کہ اڈانی سموہ کے دوارہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ساجس ہے اڈانی سموہ کو نیچا کرنے کے لیے گروتھ ویٹ کم کرنے کے لیے ہمیں نہیں لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہے ریپورٹ کو لے کے کیا سوچ کریں اس ریپورٹ کے بارے میں ہمیں تو اتنی نولیج نہیں ہے جو بھی ہے اس پہ تو اب ہم کیا ہی بلکتے ہیں اور اس وقت ہم راجدھانی لکھنوہ کے پرموک چوراہے پہ تھے جہاں لوگوں کا ملا جولہ بچار ہے اور اگر بات کی جائے تو لوگوں کا کہنا ہے اس خبر میں بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار